ڈرون املا ہو چکا ہے پچیز مر گئے علاقوں کے تین زخمی ہے اتنے تیاروں سے کہتے ہیں کہ ڈرون املا ہو ہمارے ساتھ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور نوجوان موجود ہیں ان کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے کانگرم سے ہے ذرا ان سے پھرتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا اور یہاں کیا امید لے کر آئے ہیں میرا نام عبدالوحید محسود ہے آج جو تریکن صاحب نے جو سٹیپ لیا ہے پہلی مرتبہ ہم اس پر بہت خوش ہے اس نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سٹیپ سے یہ جو ڈرون حملے وہ بند ہو جائے اور ہم پوری دنیا کے منصفوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ صرف قبائل علاقوں پر ڈرون حملے نہیں ہے یہ پاکستان کے سالمیت کے اوپر ڈرون حملے پاکستان کے اوپر ڈرون حملے یہ پوری اسلام کے اوپر ڈرون حملے یہ قبائل علاقہ کوئی پاکستان سے کٹا ہوا علاقہ نہیں ہے پاکستان کا ایسہ ہے تو یہ ڈرون حملے وزیرستان اس میں جو ڈرون حملے ہم یہ نہیں کہہ گے کہ وزیرستان کے اوپر ہو رہے ہیں یہ پاکستان کے اوپر ہو رہے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو اپنی حکومت کو اور پوری اسلامی دنیا کو اقوام متحدہ کو کہ یہ ڈرون حملے بند کریں کیونکہ اس میں بگناہ شیری مارے جارے ہیں کوئی جو ناہی اس میں وہ جس کہتے ہیں کہ دشتگرد ہے وہ شوکر ہے کہ دشتگرد لیکن کوئی دشتگرد نہیں مارے بگناہ لوگ مارے جارے ہیں شہید کیے جارے ہیں آپ نے کانگرم سے آنے والے اس نوجوان کی بات سنی کہ یہاں پر قبائلی علاقوں میں انفیکٹ جو حملے ہو رہے ہیں وہ قبائلی علاقوں پر یا قبائلی علاقوں کی عوام پر ہونے والے حملے نہیں ہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت پر ہونے والے حملے ہیں بلکہ یوں کہے کہ انسانیت پر ہونے والے حملے ہیں اور پوری عالمی برادری اس کا نوٹس لے اور ان کو بند کروائے یہ بہت بشک کیا فرزان علی آج نوز میں فیلال اتنا ہی مذہب دیکھ